سلام علیکم guys کیسے ہیں سب لوگ already file تو میں نے ساری شیئر کر دی تھی group کے اندر جتنی بھی تھی لیکن میں نے ساری files کو دوبارہ update کیا ہے almost 3 ہو گئی ہیں 2 رہتی ہیں تو وہ بھی جلدی update کرتوں گا لیکن ایک چیز کہ آپ لوگوں کے ساتھ file share ہوئی ہیں وہ بھی کم نہیں یہ وہی file ہے basically ثوڑ سے update کی ہے تو مزید یہ incomplete ہے مثلا میں نے لکھا ہوا یہاں پہ watermark لگا ہے کہ un complete file آپ کوپی کریں یا یہ complete ہے تو اس کا طول فائدہ نہیں کیونکہ یہ un complete ہے سمجھانے کے لئے میں نے تھوڑا سا data جو put کی ہے یہ next semester ہوگا ان کے لئے ہوگی اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ کے ساتھ file share ہوئی ہے یہ file چھوٹی file نہیں ہے grand کوئی سارا کچھ میں میں نے ایڈ کیا ہے تو امیر تو یہ ہی ہے کہ انہیں file سے paper آئے گا لیکن اگر definitely paper pattern change ہے تو maybe question کچھ نہیں ہوگی آئے لیکن ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی کون سے question جو ہے وہ handouts میں جو ہے important ہیں تو پھر ہمیں past file دیکھنی چاہیے تو وہ topic basically جو topic کی بات کرتے ہیں کون سے topic ہے تو ہمیں past file دیکھنی چاہیے اس سے ہمیں بتا چل جائے گا کہ کون سے topic ہیں وہ important ہیں تو zoo 506 کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں پہلا question پہلا question پہلا پہلا والے آپ کے بارے میں وہ کوچھ ہے والے آپ تیرا کیا ہے تو کولی آپ تیرا جی جو کہتا ہے the name of والے آپ تیرا what sheets and upper ter makry wings refer to as modified front wings کہتا ہے یہ جو term ہے جس میں جو چیزیں آتی ہیں کہ طلب front wings ہوتی ہیں protective cover جو آگے والے wings ہیں جو progressive cover کے طور پر کام کرتے ہیں آردہ امرینس ہائنڈ ونگز ہائنڈ ونگز جو پیچھے والے ہیں ان کے لئے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں گئی انگلیش میں میری پرانسیشن بڑی ہی ویک ہے شاید آپ لوگوں کو گروہ میں پتہ چلی گیا ہوگا تو اور اوپس میں نے یہ سبجیکٹ پہلا ہوئی اٹھایا یہ کافی مشکل اٹھا لی سو اگر میں کچھ پرانسیشن غلط بولوں تو کومنٹس کے میں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایسے نہیں ایسے بولنا تھا آپ خود یاد کر دیجئے گا میں صرف ہنٹ بھی دوں گا جتنا بول سکا ٹھیک ہے اس کے بعد انکلیوڈ اس میں جو چیزیں انکلیوڈ ہوتی ہیں وہ کہتا جی یہ ایک چیز میں بتا دوں یہاں پہ کہ یہ جو آپ کو ہائلائٹڈ چیزیں نظر آئیں گی یہ میں نے اب نیو ایڈ کی ہیں اس فائل کے اندر اور پکچر جتنی بھی ہیں وہ ساری نیو ایڈ کی ہیں اس کے بعد اس فائل کے اندر آپ کو کچھ چیزیں ایسی نظر ہیں جن کے نیچے لائنیں لگی ہوں گی جیسے کہ یہ دیکھیں ایسے جن کے نیچے لائنیں لگی ہوں گی تو ان کو اپنی یاد نہیں کرنا وہ میں نے جسٹ ایڈ کیے ہیں only on سمجھنے کے لیے دیفینیشن یا کچھ بیسی کونسیپٹ ایڈ کی ہیں لیکن جس کے نیچے لائن نہیں لگی اور ہائلائٹڈ بھی ہے تو اس کو اپنی یاد بھی کرنا ہے تو کہتا ہے کہ دیفینیشن یہاں پہ ہمارے پاس آگے اس کے بعد کہتا ہے اس بیٹل آ جاتے ہیں اور ویول آ جاتے ہیں بیٹل اور ویول یہاں پہ ویول کی میں نے دیکھنیشن پر بھی دکھائی ہے تو کہتا ہے اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں بیٹل و ویول اس کے بعد وہ بتا رہا ہے جی بیسٹر بیٹل اور ویول یہ آپ نے جو ہے رٹا لگانے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد کہتا ہے ماؤتھ وارس ماؤتھ وارس کے اچھیویں ہوتے ہیں ویول کہتا ہے پرسن سکیں اب میں نے یہاں پہ لکھتا ہے اچھیویں گوانے سے کرش ان گرائنڈ جو گر کر سکتے ہیں مطلب اور ویول پرسن سکیں کہا مطلب ہے کہ ہاں پہ ڈیفنیشن میں نے ایڈ کے جس کو اپنی یاد نہیں کرنا یاد رہے یہ انڈر لائن ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کا مینی کیا ہے پرسن سکتے ہیں آپ کو ہیں کہتا ہے کہ卖ل وارس ایک پرسن سکیں ماؤتھ پارسن سکیں ماؤتھ سکیں ماؤتھ پاس ہاں سکیں ماؤتھ پاس سکیں ماؤتھ پاس ہاں سکیں ماؤتھ رکھتا ہے اور جو سیل کا سیف اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں خلوڑ کو جو ہے وہ کہتے ہیں سک کرتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ سکنگ کا لفظ بھی یوز کیا گیا ہے تو بار بار کہنا ہوں پرنانسیشن میں غلطی ہو تو بھئی جو ہے معافی نہیں مانگ رہا آپ لوگوں سے آپ اپنا یاد کیجئے گا میٹا فور میٹا مور فورز میٹا مور فورز کہتا ہے ان کے اندر جو کمپلیٹ میٹا مور فورز ہوتی ہے کمپلیٹ میٹا مور فورز سے مراج کیا ہے کہ میٹا فورز کیا ہوتی ہے مور فورز میں بھائی جاتی ہے مطلب اس کے اندر جو ہے مختلف دیویلمنٹ کی سٹیجز ہوتی ہوں جو کم میٹا مور فورز کہہ سکتے ہیں تو کہتا ہے ان میں کمپلیٹ ہوتی ہے کچھ میں ان کمپلیٹ بھی ہوتی ہے اچھا جی بیٹلز کہتا ہے اس کے بارے میں بتایا کہتا ہے کہ یہ گروپ آف انسیکٹ ہے کہتا ہے آرڈر اس کا کولی اپٹیرا ہے کہتا ہے کہ اس کے بعد اس میں جو ہے اندویلمنٹ ہوتن ایم تومیل سے کہتا ہے اللگیٹ را ہے اللگیٹرہ یہاں پر میندے فریش یہاں پر لکھی ہے جو انٹیری ونگ ہے وہ کریں گے جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے یہ سارے جاندار دیکھنیلی اوپر بھی ہم نے کولیوپٹرہ میں بھی یہی پڑھا تو اس میں جو چیز ہے وہ ہی ڈیفنیشن ہے کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا آڈر ہے چار چار لاکھ سپیشیز جو ہے اس میں ہیں اور کہتا ہے کہ یہ تقریباً چالیس پرسنٹ جو ہے وہ کہتا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا گیا کہ ڈیفنیشن دیکھیں اس کے بعد ہم نے ان کے جو نیم تھے آرم بھارہ یا گیارہ تھے وہ ہم نے چاہت کر لیا اس کے بعد اس نے تین کریکٹریسٹک دو بتائیں اس نے کہا اس کے اندر جو مطلب آتے ہیں بیٹل یا ویول ان کے ماؤت کے پارٹ کیا ہوتے ہیں ہم نے پڑا سکی ہوتی ہیں میٹا مور فوسیز ہم نے پڑا ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اور کمپلیٹ ہوتی ہے آگے ہم دیکھیں کہ انکمپلیٹ کے ہے اور اس کے بعد کچھ ہم نے جنرل کریکٹریسٹک دیکھیں کہ یہ جو آڈر ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں آرہی ہیں اللیگیٹر آرہا ہے اور اس کی ڈیفنیشن دیکھیں اس کے بعد چالی چار لاکھ سپیشیز دیکھیں اس کے اندر نیسٹ پویسٹن کی طرف چلتے ہیں جلدی جلدی میں اکسپین کرتا جاؤں گا پہلا سیکڈ پویسٹن ہے ingers in caseง کو لیٹی frames voor meine,また کیں ڈیفنیشن کام ہوں جہاں گوں گا ہم نے دیکھینیشن Lewl کے بعد ان کی آئے ہیں پاہلے اس کے دیکھینے رہن کے لئے نک viälے Luis بغیو عارم برو کفیلیٹ کے کچھ اللیو میں ڈیفنیشن چیزیں اور مجانگ پڑی اپنے جاؤ مو année g major proposition کر عارم بروز بھی، رہے ہیں پھ니 پویٹی رہا ہے مجانم گے پڑی انٹی قرارت بھی کہ کتنا اس کے بعد کیا ہے پیسٹ نے کتنا اس کا جو ہے وہ پیسٹ کی پاپولیشن ہو گئی ہے کہتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے ہمیں ایک پیسٹ کی پاپولیشن کے اوبجیکٹیو ان بیسٹ اوبجیکٹیو پیسٹ پاپولیشن یہ ہمارے لیے ضروری ہے وہاں ٹول ہمیں جو ہے وہ یوز کرنے چاہیے الفا ویویل کے لیے فارا پٹاٹو یہاں پر وہ ایک زیمپل دے رہا ہے کہتا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس بیٹل میں نے آگلی کہتا ہے بیٹل ہے اور پٹاٹو لے پو پر تو کہتا ہے پٹاٹو کے لیے ہے تو اس کے لیے آگر وہ ہے تو ہم نے کون سے ٹول جوز کرنے ہیں بہت زیمپل پیسٹر اکتا ہے جو میں نے ساری جو ہے وہ وہ الفا کے ایک زردی دے دی ہے اس کے بعد آپ کا تیسرا پریشن ہے آرڈر فیملی سیمپٹم اوف ٹبیکو کارٹ فرم ٹبیکو کارٹ فرمز بی بیسیکلی اسی میں آجاتا ہے کہتا ہے کہ اس کی آرڈر فیملی اور جو ہے وہ بتائیں اس کا آگے میں جو ہے وہ ڈائیگرام بھی آپ کو دکھاؤں گا تو آپ نے بتا دینا ہے کہ جی اس کا سائنٹیفک نیم بتا رہا ہے وہ کہتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فیملی بتا رہا ہے نکشوڈ آئی اس کی فیملی ہے لیپیڈ آف تیرا اس کا جو آرڈر ہے تو یہ آپ نے رٹا لگانے والے چیزیں ہیں اس میں سمجھانے والے تو جو کچھ نہیں ہے ایڈیز میجر ہے ایپورٹن چیویں انسیکٹ اپ چیویں انسیکٹ آپ پیچھے ابھی پڑھ کے ہٹیں چیویں انسیکٹ کیا ہوتا ہے ان پیسٹ آف کارٹن گروپ کارٹن گروپ کا کہتا ہے یہ جو ہے پیسٹ ہے سیمٹم آف ڈائمیز یہاں پہ بتا رہا ہے کہتا ہے سکریپ پہلا کہہ رہا ہے سکریپنگ آف اپی ڈرمال لیئر لیونگ دا سکیلٹن کیوں پتے کے اوپر والا حصہ ہے اس کو یہ سکریپ کر دیتا ہے جس طرح روڑ دیتا ہے وہ نیچے سے صرف وین سے نظر آتی ہے ڈیاغرام آکے جل کے دیتے ہیں ڈوڈن دس ایور اٹرگ دا سٹیم اینڈ شوٹ سے ویل بے سٹینڈنی انڈا فیلڈ ڈاوڈ 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 کہتا ہے کہ جو صرف اگر لگتا ہے تو کیا کیا چیزیں نظر آئیں گی آپ کو تو فیملی بتا دی آپ نے اس کے بار آرڈر بتا دیا بتا دیا بتا دیا اور سمٹم بتا دی آگے چلتے ہیں وائی فورن سیکٹ بارڈن کنٹری تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لا آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی فیڈرل انسٹیٹ ہے بین انٹرکشن فورن فیسٹر کہتا ہے تیلہ کے پی پریونٹ دیر سیپریڈ بی دیر کنٹری کہ ہم جو ہم کیوں یہ لا ہے کہ انہیں جو ہے کنٹری میں سیپریڈ ہونے سے سیپریڈ نہ ہو انکورس کنٹرول ان کے خریدوں کے اوخورت یا پروفیٹ کے لیے نہ کیا جائے تو انشور دہ کیمیکل یوز آف کنٹرول انسٹر آئیتن جو ہے مس بینڈڈ کیمیکل جو کنٹرول کے لیے مس بینڈڈڈ نہ ہو ویچ ان مینک انسٹین سے ہے پر ویلی بینڈیشن نمبر او پیسٹر نمبر اس کے بعد پر بیبلی فرسٹ انٹرڈکشن اٹیمٹ پر کہتا ہے کہ جو بھی انسیکٹر لائے جاتا ہے وہ جو ہے وہ اس کا جو کہلیں کہ یہ چیز آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو بھی ہوگا اینی وہ بھی ہونا چاہیے یہ نہ کہ وہ بعد میں وہ بھڑ جائے مطلب یہ آ رہا ہے بسکری بائیلوجیکل کنٹرول میں یہ آ رہا ہے تو اس کو آگے جاتا ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے یہ لیڈی جو ہے کہتا ہے لیڈی بیٹل براد خام اکسکیلیا تو تاک کارٹن کاشنگوز کے لیے اور فرم اپراد کمبیٹ یا کمبیٹ میں لیٹا ہے تو فائل پید لیڈیس فور انسیکٹ پیسٹ براد خامتر اور تو اس کنٹری ایکسیدینٹلی بات ویڈاؤت دیر اینیر کہتا ہے کہ لیڈی بیٹل جو ہے یہ لائے گئی اور کوشن سکیل کے لیے تو لیکن سم ٹائم ایسا بھی کہتا ہوا کہ جو ہے کچھ ایکسیڈنٹلی آئے یا یہ آئی تو نیچرل اینیمی مطلب قدرتی طور پر جو ہے ان کا کوئی اینیمی نہیں آیا دیمیج کنٹرول آف ترمائٹس یہ آپ نے کہتا ہے کنٹرول بتانے آئے ترمائٹس کے تو بہر سمپل سی وہ کہہ رہا ہے کہ use of decomposed manure اور شوڈ بی آوائیڈی ایسا فارشلی دی کمپوزد منیور کہتا ہے اس کو منیور آپ جانتے ہیں کہ بچہ کوئی جو ہوتا ہے وہ waste material بسیکلی کہلیں تو کہتا ہے اس کو آوائیڈ کرنا ہے لوکیئٹ انڈ ڈسٹوئی اٹرمائٹ کلونی نیر دا فیلڈ ہے اگر کوئی سائیڈوں پر کلونی بنی ہوئے تو اس کی جو ہے دیسٹوئی کر دیں ایریگیشن واتر ویڈ دا کروڑل ایملشن کروڑل ایملشن آپ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ پیچھے پڑا ہوئے اپنے آئیل ایملشن میں تو کہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ واٹر کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب ایریگیشن کرنا ہے واٹر کے ساتھ ملا تو مول آف ڈکنگ اورگینک میٹر کو دنگ وہ ڈرائی سٹبل کہتا ہے کہ جتنا بھی یہ آرگینک میٹر ہے اس کو ریموو کر دینا ہے فیلڈ سے خیتوں سے اور ڈرائی سٹبل ڈرائی سٹبل کہتا ہے پارٹ آف دا ہر بیشیس پلانٹ اب دیکھیں یہ ہائیلائٹڈ ہے اور نیچے لائن اس کا مطلب آپ نے یہ یاد نہیں کرنا سیمپل میں نے اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی آپ کو ان پر دینے کے لئے لکھئے اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ سپری بغیرہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ کہتا ہے کہ یہ لاسٹ پوائنٹ جہاں پہ میں برادے میں کہتا ہے سپری جو ہے وہ کلورو پائیروفز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جو کہ اس کے بعد کہتا ہے سیون ہنڈرڈ فیفٹی ایمل ایچے ایچے جو ہے وہ ایکڑ کو ضائع کرتا ہے ہیکٹر جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پر ایکٹر یعنی ہیکٹر جو ہے آپ اس نہ کر سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی میں نے سوچا تھا کہ میں ڈبل بناوں گا دو ویڈیو بنا دوں گا لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں جب دی جب دی بہتا کرتا جاؤں گا ویڈیو کنٹرول آپ کو اتنا تو اب علم ہو گیا بیولوجی کنٹرول کہتا ہے پیسٹ سچ از انسیکٹ کہ انسیکٹ کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے انسیکٹ کا ہی استعمال کیا جائے آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے تو اگر ہم کچھ اس طرح کے سین کریئٹ کریں کہ زندہ چیز کو ختم کرنے کے لیے کچھ زندہ چیز پر استعمال کریں تو وہ ہمارا بائیلوجی کنٹرول ہوگا تو دیفنیشن اپ پڑھ لیجئے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد مہتھڈز اور بائیلوجی کنٹرول کے لیے مہتھڈز یہ وہی دیفنیشن دوبارہ بتار ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ بائیو سکوٹی کوئن لینڈ جو ہے یہ میں نے لکھا جائے کہ آسٹریلین سٹیٹ ہے کوریم دا کونٹین آف نور سیسٹ کہ انڈرٹیک دا بیلوگی کنٹرول سچ ان کوئن لینڈ سکت میرے آردہ لے تو انشور دیز ریجانٹس آردھ نیٹی پلانٹ اینیمال اینیمال اینڈی کلچر اینڈی کلچر اینڈی کلچر کہ جو آپ نے کہتا ہے کہ یہ بسیکلی پریکوشن میں یہ کرتی ہے کہ جو ہے یہ جو سٹیٹ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ایسا اگر آپ بائیلوگی کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ بائیلوگی کلٹرول اُلٹ نہ ہو یہ نہ ہو کہ نیٹی پلانٹ اس کا ہو جائے جو کی نیٹی پلانٹ ہے اس کے اوپر جو اس کے مطلب علاقائی بلانٹ ہے یا اینیمال ہیں یا ہورٹی کلچر یا اگری کلچر کلپ ہے وہ نہ نقصان دے ہو جائے بائیلوگی کنٹرول ہو جائے میں نے کہا کہ سمٹائم ہو سکتا ہے کہ پیسٹ جو ہے وہ کیڑا کو تو کھا ہی جائے آپ نے کہ کیڑا جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لئے ایک اور کیڑا لے کے آئے وہ اس کو تو کھا جائے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کچھ ایسی چیزوں کو بھی یا پتوں کو خود بار میں پتوں کو اپن نقصان دینا شروع کر دے آپ کی فصل کو تو یہ نیٹی میں چلا جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ صرف جو آپ لے کے آئے ہیں وہ ہوسٹ سپیسپیک ہونا چاہیے یہ بڑا ہم چیز ہے بھی تھوڑا بہتا فنی وے میں شاید آپ کو لگے یہ ساری ویڈیو اس کے بعد یہاں پہ اس نے بتا دی ہے جی یہ ٹین ویویڈز کو انسرن جو کنجلینڈ ہے یہ ٹین ویویڈز کو وولو کر رہا ہے یہاں پہ یہ آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے اچھے طریقے تو اس کے بعد نیچے وہ پیرنس آف دا اڈلٹ رائز اس کی جو اپیرنس آپ نے بتا دینی ہے ڈلٹ رائز کی کہتا ہے کہ یہاں پہ میں نے پکچر ایڈ کر دی ہے ڈلٹ رائز اس کا لیپٹوکورائزہ جو ہے وہ آرہا ہے نیم آرہا ہے سینٹیفک نیم لائیڈ براؤن آرہا ہے ییلو آرہا ہے اور سرنڈی کر آرہا ہے اس کے بعد ڈیفائن آرٹھوپورز آرٹھوپورز کی ڈیفنیشن آپ کو پتا ہے آرٹھوپورز اس میں کوئی زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے باڈی یا جواند اپینٹیجز یہ پڑھتے ہیں یا پانچ بھی چٹی سے اینی فائلم آف انویرٹی بریٹ کہتا ہے اینی مزیس میں انسیکٹ آتے ہیں بھی اینی فائلم آف انویرٹی بریٹس اس میں لیلی فردی نہیں ہوتی انسیکٹ کہتا ہے اس کے بعد ڈیٹ ہے وہ سیگمنٹڈ باڈی انکہ جو باڈی ہوگی وہ سیگمنٹڈ ہوگی جواند اپینٹیجز ہوگی وہ یوزیلی کرتینیس اگزسکیلٹن ہوگا اگزسکیلٹن ہوگا ڈورسل انٹیریر برین کنیکٹڈ ڈا وینٹرل چین آف گینگلیر ڈورسل اور وینٹرل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پڑھتے تھے کہ وینٹرل جو ہوتی ہے وہ نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے جیسے چپلیت نیچے والی یا پیٹو والی سائیڈ کہہ لیں اور دورسل اوپر والی کہتا ہے دورسل انٹیریر اور انٹیریر جو ہوتا ہے وہ آگے والا سر والا حصہ ہوتا ہے اور پرسٹریریر پاؤں کی طرف جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہ چار میننگ بڑے ہیں میں بائیلوجی میں بھی دورسل اب کہتا ہے کہ دورسل آپ کو پتا ہے اوپر والا حصہ اور انٹیریر سر والا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے وہاں پہ جو برین ہے کنیکٹڈ ڈا وینٹرل جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ گینگلیون نیٹورک پائی جاتا تو اس کے ساتھ کہتا ہے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ ہم آرکوپور میں رکھتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈیمیج بائی ٹرمائٹس تو اس کو آپ نے یہاں پہ چار پوائنٹ ہے اس کو آپ نے اچھی سراتہ لگانا ہے کچھ بھی نہیں ہے سیمٹرم ہے کہتا ہے انٹائر پیو کٹ اینڈ اینڈ سیٹس پیوڑوں ڈا سوٹ ٹیشو ڈیر ٹرمائٹس اٹیک سیٹس پیوٹس کینز اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اب اس میں اس نے بتایا کہتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ کٹ اینڈ کے داخل جاتے ہیں لکڑی پہ جب کٹا جاتا ہے تو تب آپ نے جہاں پہ کٹ لگتا ہے وہاں سے کہتا ہی ہو سکتا ہے جہاں 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 سے ہی ہو جاتے ہیں وہ سارا جو ہوتا ہے ان کی گوپا کہہ لیں وہ ساری جو مٹی سے بھری ہوتی ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ گھنہ اور شوٹ جتنے پہ ان کو یہ کہہ کرتے ہیں آپ سو سٹا بلد انٹائر شوٹ سے ڈرائی پولڈ آٹیزیلی کہتا ہے اس کو کوکلا کر دیتی ہیں اور وہ جو آٹیزیلی پولڈ آٹیزیلی پولڈ آٹیزیلی جہاںار ہی ہے لیو دائیزلی Hallelujah اللہ نے نہیں میرے جوجونیشن ہے جہاں پہ لیو کوہ�� شکل 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 شروعқ ہے to catch fish on end of a fishing hook یہاں بھی کہتا ہے کہ attractant are material ایسا material ہے جو کہ lure insect جو ہے وہ قشش کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے insect for to trap یا poison bait کے طور پر جو کام کرتا ہے اچھا the use of granule Japanese platters traps sugar syrups and baits and fermenting syrups solution are trapped for various methods of good examples کہتا ہے اچھی attract کیا ہوتا ہے بھئی آپ کو بھی کہتا ہے attractant کیا ہوتی ہے اب تو اس کی definition تو آپ ایسی ماشاللہ بڑی دیکھ دیں گے میری خیال سے اتنا آپ کو attractant کے بارے میں علم ہے اچھا پھر بھی میں نے یہاں پہ ایک ڈائیگرام ایڈ کی ہے ریڈ نیچ سے اب اس ڈائیگرام کو دیکھ کے آپ کو سارا کو ایسا سمجھنے آپ کو کہ یہ جو ہم گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی انسیکٹ پھر وہ آتے ہیں اور جیسے ہی وہ قریب آتے ہیں یا تو اس کو کشش ہوتی ہے تو قریب آتے ہیں تو وہ مطلب مر جاتے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آنٹ پیٹس یہی بار بار لفظ آ رہا ہے کہ جی انسیکٹ ریپ اینڈ پویزن بیٹ ہم یہ دیکھیں آ رہا ہے پویزن بیٹ آ گیا یا یہاں پہ یہ آ رہا ہے ان آنٹ پیٹس تو یہ آپ کو ڈائیگرام سے سمجھ آ جائے گی یہ جاتے ہیں اڈوانٹیج ویڈ ڈسٹرکشن ان کلچرل کنٹرول اڈوانٹیج کیا آہ بتا ہوتا ہے کہ جو بھی سہے اس کو جو کیا کریں جو ہم ختم گھر دیں اس کو کلچرل کنٹرول کہتا ہے ڈسٹرکشن ویڈیٹیبل آہ ویڈی پی ٹرے ایڈ ویڈیڈرے پکوینٹی کالڈ گلین کلچرڈ ایڈالسو امپورن مفیق تلیمی سپیشل کنٹرول آہ ویڈی ٹیم سیکٹر ہر بی نیٹنگ اسیکٹر کہنے جو کہ ایک سیمپل میں آپ کو بتاؤں تو میں آپ کو جو ہے وہ یعنی دیکھاتے ہیں جیسا ہی خاموش ہو tastی6 ہیں میں آپ کو یہ مازم کرتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈی ہے تو وہاں پہ چھپ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جیسے گرمی آئیں گے تو وہ پھر اپنی ہو جائیں گے کہتا ہے سپیشلی کنٹرول تو ہمیں یہ کنٹرول دیتا ہے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہتا ہے یہ صرف نہ صرف اس کے زرد مطلب بھر دیکھتی ہے جو ہمارا جو بھی جہاں پہ ہم نے پودے ہو گائیں ہیں مطلب وہاں پہ رش نہیں لگتا اس سے بلکہ یہ کیا کر دیتی ہے اس کی کمپیٹیٹیو نیس جو ہے پلان کی وہ بھی کم کر دیتی ہے جو کہ مٹی کے اندر ہوتی ہے وہ جو پودے کو ملتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جس سے اسے بمانے پلائے گڑھنے میں کمی مدافت کہہ لیں تو کم ہوتی ہے ان ونٹر دے پروائیڈ ہائیڈنگ پلیس اور ہر بھی نیٹنگ پیس دیجئے دیکھیں جی وہ بات آگی ایک ہر بھی ہائیڈنگ پلیس کہتا ہے کہ بجا بنتی ہے ان کی پیسٹر اپیرنگ اندہ سپرینگ بیفور اب یہ نیچے وہ اگزیمپل دیکھے بتا رہا ہے کہتا ہے بڑے نلائک بچے ہیں آپ کو اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں پیسٹر اپیرنگ اندہ سپرینگ بیفور دکو کہتا ہے پور پورٹ آریز آویلیبل میں فائنس سٹین فیٹ پلیٹ پلیٹ انتل دا کروپ ایز اپیرٹ اس نے کہا کہ کچھ پیسٹر ایسے ہوتے ہیں جو پیریمی سپرینگ بیفور دایٹ کروپ یعنی کہ کروپ ابھی جو فصل ہے وہ آئی نہیں ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کے جو فوڈ ہے وہ نہیں بنا لیکن وہ پہلی آگئی سپرینگ بیفور دکو پیسٹر اپنا کوئی کربیٹنگ کے لیے جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس وہاں پہ جب کب تک انٹیل کہتا ہے انٹیل دکوپ ہے اپیر ہی یعنی کہ جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی فصل نہیں بانتی فال نہیں بنتا تب تک وہ چھوپے رہتے جیسے بنتا پھر وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں ادھر پیسٹر مووو انہا لیٹ سمرا وہ یہ اسی وہ اٹھا کر کے بتا رہا ہے کہتا ہے کہ لیٹ سمرا آفٹر دیر پارٹکلر کروپ ہے بین ہارویسٹڈ تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے بھئی یہ وہی سارا کچھ ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا ہے ٹائم آف پلانٹنگ آف شوگرکین فار کلچرل کنٹرول ٹائم آف پلانٹنگ آف شوگرکین اس کے ٹونٹی سیسٹ پرسنٹ ہے ٹائم آف پلانٹنگ آف کلچرل 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 کنٹرول دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگ اپنے ہینڈ اوٹس کھول لیں جو آپ نے ہینڈ اوٹس ہوری کہہ رہا ہوں فاس پیپر یہی فائل کھول لیں جو میں پڑھا رہا ہوں لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ فائل جو ہے آپ کے پاس دیکھنیشن ہے تو نہیں ہوگی آپ پینسل لے لیں لیٹ پینسل لے لیں اور نوڈ کرتے جائیں چیزیں جو یہاں پہ ہے کیونکہ یہ نیو فائل ہے آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہے یہ دیکھنیشن ہے یہ کہتا ہے کہ کلچرل کنٹرول کیا ہے ٹیکٹس اور موڈیفائنگ گروہنگ گروہنگ ٹوڈیوز پریویلنس آف انوانٹیڈ پیسٹ ایک جنپل چیننگ سوال پی ایچ فرٹیلیٹی لیول یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خود کو ہی اس طرح کی سہولتے دے دیں کہ وہ خود ہی جو ہے وہ انسیکٹ کے خلاف جو ہے وہ پیسٹ کے خلاف اُلڑے اس میں وہ کہتا ہے کہ کون کلچرل کنٹرول میں کونسا ہے کہتا ہے ہم پی ایچ مٹی کی چینج کر دیں فرٹیلیٹی لیول اس کا جو ہے وہ اچھا کر دیں ایریگیشن پریکٹس اچھی ہماری ہونچا ہے ماؤنٹ آف سن لائٹ اس کو اچھے سے دے ٹمپریچر ہمارا پراپر ہونا چاہیے جو انسیکٹ کے خلاف اور خودے کے لیے فیوریبل ہو تو کہتا ہے کہ سارا جو ہمارا کام اچھا ہو سکتا ہے یہ ہے کلچرل کنٹرول تو اس کے بعد آئی ایم پی یہاں پہ فارشوگر کین کہتا ہے کہ یہاں پہ ہے سراک بور سراک کو کہتے ہیں ٹائم آ پلانٹی کے اندر ارلی پلانٹن ڈیورن ڈیسمبر جنوی یہاں پہ ڈیٹے بتا رہا ہے کہ کرنی ہے ڈیٹ ٹیشنگ ڈیٹ ٹیشنگ کے میں نے ڈیفنیشن لکھ دی ہے ٹی پی ٹی میں آپ کے پاس جو فائل ہے یا یہ فائل ہے اس میں سمپل پہلے جو ہے سمپل لکھا ہوگا ہے لیکن میں نے یہ جو چیزیں لکھیں ہیں انڈرلائن کی یہ آپ نے سمجھنا ہے بس تاکہ یاد جلدی ہو جائیں ڈیٹرشنگ کرنی ہے انٹرنوٹ بورر اور سٹاک بورر اور مینورین وہی ڈیٹرشنگ کیا ہے جو ہلی میں اول آف لیوز و ایک اس کی آگے میں آپ کو دکھا دوں کبھی آپ نے گھنہ کھایا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ہوں وہ سم ٹائم وہ درمیان سے کیا ہوتا ہے کوکھلا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ جہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ شوٹ یہ روٹ میں اس طرح یہ پایا جائے سکتے ہیں سیکھی پنجابی میں آپ سے کیا کہتے ہیں مجھے کامیٹ میں ضرور بتائیے گا یہ وہ گھنیا آپ نے کہلے تو اس کے بعد کہتا ہے منورنگ کرنی ہے کہ منورنگ کیا ہے منورنگ بہت بہت زیادہ پرانس اینی ملکی اپلایا تو سویل دا انکریز پروڈکشن مطلب کیا ہے کہ اچھی آپ نے اس کا جو ہے سویل کا جو ہے وہ اس کو دینا ہے سویل کو جو مٹی کے لیے یہ بہت بڑی ضروری ہوتی ہے آپ نے دیکھا اور آپ سرکتوں میں یہ ڈالی جاتے ہیں اوائیڈ ایکسیس ڈیوز آف نائٹوڈجن فرٹیلائزر اس کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو آوائیڈ کرنا ہے اس کے بہت نیچے بھی ہے جی نیچے ہے کہتا ہے ٹریش ملچنگ ملچنگ اینڈ ارث رنگ آپ ارش ملچنگ کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے بتا کہ شوگر شوگر کین ٹریش اس کیاہ جو ہے ٹریش ملچنگ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کچھ اپنے خواست کر لیا ہے تو ملچنگ ملچنگ افتر ڈیوز آلی کے لیے جو پیچھے اسی کے cry جو بچ جاتا ہے بے سپاٹ وہ کہہ لے اس کا ٹریشنگ اور ارثنگ آپ سے اپنے کرنا ہے یہ بہت اچھا ہے ارثنگ اب جو ہے وہ کیا ہے یہاں پہ پچھل میں دیکھنے یہ زمین کو تھوڑا سا اوپر اوپر اٹھایا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اٹھیں گا ریموال آف دسٹرکشن آف انفیسٹڈ کین جو انفیسٹڈ کین ہے گنہ ہے اس کو آپ نے یہ شوبر اس کو آپ نے ریموو کر دیں ارلی شوڑ پورر یہ بھی یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ جی جو ہے یہ اس وانو دس پیشیز آف اور انفیسٹن دا انڈرگراؤن پورشن آف اوپر کین انہیں سے ریکھو تو ایسے کامل نیم پور پور انہی چی سے جو ہے اس کو کھا جاتا ہے کولیکشن آف اہگ انٹرنوڈ پور اٹھ کا طلب یہاں پہ ساری آپ کو بتائی ہے جی کہ کچھل کنٹرول میں نے بتا دی ہے اس کے بعد ٹائم آف پلانٹنگ بتا دی اس کے بعد کچھ اس نے سٹیپ بتائیں کہ یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں پھر آپ کی جو فاصل ہے بڑی اچھی ہو گئی کہ آپ نے جو ہے جی اس کی ڈیٹرشنگ کرنی ہے نوز انٹر نوز کا فیار رکھنا ہے ام نورنگ کرنا ہے جو سیس نائٹو ایجن سے پریاد کرنا ہے اس کے بعد اٹھنگ آپ کرنا ہے ٹریش مرچنگ ہو گیا ریموویلوڈ ڈسٹرکشن انڈرسپڈکین ہو گیا یہ ساری کام آپ نے کرنا ہے تو فصلہ آپ کے چلے گئے اسپرین بائیلوجیکل کنٹرول اسپرین بائیلوجیکل کنٹرول یہ اس کے جو ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سولہ پوائنٹ ہیں تو اکسپرین بائیلوجیکل کنٹرول اس کو جو ہے ایک میں ایک اور وایس میں جو ہے آپ کو علیدہ سے گروہ میں اکسپرین کر دوں گا میرے پاس وہ وایس مدود ہے وہ بات میں گروہ میں اکسپرین کر دوں گا اس کو یہاں پہ اکسپرین نہیں کرتے کیونکہ میں کم کروں گا وایس میں کافی اچھا اکسپرین کیا گیا یہ تو یہ میں بات میں کر دوں گا آپ کو گروہ کے اندر سینڈ کر دوں گا یہ جو ہے یہ چاہ سے پانچ وایس ہے تو کافی اچھا اکسپرین کیا گیا ہونیا ہے انسیٹ کی importance کیا ہے تو انسیٹ کی بڑی داری importance ہے بھئی آپ کو بھی باتی ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ کھتا ہے انسٹر پولن گرین کا چکر یہاں پہ انسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو فلاوینگ یہ سارا اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے تو کہتا ہے ابھی یہ ڈیفنشیٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ اچھے ہیں یہ انسٹریاں ہو رہے ہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ جی اپنے پڑھ لیو بھی سیفر تو گیپ دن ان بلشیرز بشلز کہتا ہے بشلز is a unit of volume that is made in the agriculture produced اس کو اس کی اگر آپ سمپل گوگل بے ڈیف نہیں دیکھے نا تو کبھی آپ نے بھواس کر دیکھیں جس کے میں ہم پھل سٹور کرتے تھے تو وہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہتا ہے کہتا ہے the relative value of different crop and produce change from the year to year کہتا ہے no crop either vegetable animal origin appear to entirely free from the insect کہتا ہے کوئی بھی crop ایسا یا vegetable یا کوئی animal ایسا نہیں ہے جو کہ free from insect in view جس کو انسیکٹ سے خطرہ نہ ہو گئی definitely ہر چیز کو ہے field, drug, fruit, crop, bought growing, storage, household cold codes کہتا ہے کوئی چیز اپنے store کر دی ہے field ہو گئی اس کے بعد food ہو گئی جنگلہ chorus ہو گئی اس کے بعد wood product ہو گیا جیسے کوئی furniture ہو گیا کہتا ہے domestic animal ہو گئی animal product all are more or less liable insect attack کہتا ہے یہ سارے کے سارے کچھ کام اور کچھ زیادہ insect کے attack پہ depend کرتے ہی کرتے ہیں ان کو بچائے نہیں جا سکتا ہے جی تو یہ سارے جو ہے ان کے انسیکٹ حملہ ہو سکتے ہیں because or never have been season free from that evade کہتا ہے کہ کوئی ایسا سیزن نہیں ہے جہاں پہ انسیکٹ کا جو ہے وہ season not out اور ہم کہیں کہ چھے مہینے جو ہے وہ انسیکٹ آئیں گے چھے مہینے دنیا سے انسیکٹ ختم ہو جائیں گے ایسا کو نہیں ہے because there never have been season free from evade کہتا ہے destruction effect of something uh insect which might serve as a standard comparison much of loss is not appreciated کہتا ہے کہ جب کوئی ہمارا پاس comparison نہیں ہے کرنے کا تو پھر ہم appreciate بھی نہیں کہا سکتے لوگ کو there could be once such a year entirely انسیکٹ free the difference would be appear in advance کہتا ہے اگر کوئی ایسا ہوگا تو ڈیفرنس آئے گا پھر ہی بھی ماننا بنے گا نا کہ سال کتنا پناہ پاورو سال ہر شورٹ اور انٹرنوڈ پورٹ کین بی پاری جکلی کنٹرول جی یہ دیکھیں جی یہ کہتا ہے کہ جو شورٹ اور انٹرنوڈ ہیں وہ کس طرح ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں مطلب وہی بات کہ شوگر کین کے دمیان سے وہ ریڈ کلر کا جو ہمیں لائیں نظر آتی ہیں اس کو کس طرح کہتا ہے تریکیو گراما جو ہے ایک کائلونس ایک اس کی ہے سائنٹیفٹ نیم ہے میں نے کہہ سپیشیز آر موست وارلی ایپس آر ایپس آر ایپس آر ایپس آر اینڈ ورس پیسٹ منیجمنٹ اندر والٹریکیو گراما تاہی نیویے ایپس آر کیلد آر تریکیو گراما آہ کائلونس کے بارے میں اس نے بتایا آہ ایٹھنک ویڈیو میں کچھ مسئلہ آ رہا تھا ٹریکیوگاما کلونیس کے بارے میں اس نے بتایا کہتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھنیشن ہم نے میرے خیلی پڑھ لی فار ٹوپ اور ٹریکیوگاما کلونیس اور اس کے بعد جو ہے وہ ریپورٹ اس نے بتایا کہ اس سے بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں سائنٹیفک نیم بتا رہا ہے بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے جو ہے یہ پیالوجکل کنٹرول کیونکہ ہم نے کرنے ہیں ایک جاندار کو دوسری جاندار سے کنٹرول کروانے تو وہ نہیں بتا رہا ہے کہ ان سے ہم کنٹرول کروا سکتے ہیں اس کے بعد انٹرنال بورر ٹریکیوگاما وہی بات ان سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں سپیشیز کا نام پھر سے وہی کہ انٹرنال بورر جو ہے اس سے بھی یہی سپیشیز ٹریکیوگاما کلونس کائلونس جو ہے اس سے ہی کنٹرول کیا جا سکتے ہیں چار ہیں دیکھنے ذرا دوبارہ پیچھے چلتے ہیں ہرلی شوٹ پورا جو کہ ہم نے اپر دکھا تھا روٹ کے لیے بھی ہم یہی کر سکتے ہیں ہرٹوپ پورا کے لیے بھی یہی کر سکتے ہیں اور انٹرنال بورر کے لیے جو درمیان میں شاک ہے اس کے لیے بھی ہم یہی اس بھی یہی کر سکتے ہیں کلٹیویشن آف ریزیسٹنس آف آف آیٹی کلٹیویشن اس کے بعد سپیشیل یہاں تک بتائیں ہیں پیچھے وہ کلٹیویشن آف ریزیسٹنس آف آیٹی بتا رہا ہے کہتا ہے کہ اچھے طریقے سے آپ نے جو کرنی ہے وہ دینی ہے جہاں میں نے ڈائیگرام دکھائی ہے کہ کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ سارے کو پانی لبا دیا جے تو لینے میتھڈ آگئے ہیں کچھ اچھے میں کہتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے کرنی ہے ایلی شور کے بعد پریکٹس دیپ ہارویسٹنگ تو ڈسٹور سٹبلز کہتا ہے جو آپ نے ہارویسٹنگ کا جب کرنی ہے ہارویسٹ آپ کو کہتا ہے کہ جب وہ پنجابی میں یا اوڈو میں کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ حل چلاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے پریکٹس دیپ ہارویسٹنگ تو ڈسٹوئے سٹبلز سٹبلز کہا ہے سیور ڈڈکیو آرمز نے سٹبلز کیا ہے سیور ڈکیو آرمز نے سٹبلز کو کے سور پساندگی بھائیم سٹبلز کے بعد سکتے ہیں ڈسٹوئے سٹبلز کہ جو بچہ کچھ مورد اس کو جلا دیا جاتا ہے اور یہاں ڈیپ ہارویسنگ تاکہ وہ نیچے زمین میں چل جائے مور او وارٹر شوٹ ڈیسٹوئے اس کے بعد بھی مور وارٹر کو جو ہے ڈیسٹوئے کرنا ہے اس کے بعد سینیٹری کنٹرول ہے سینیٹری کنٹرول کی یہاں پہ ڈیفنیشن آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے سینیٹری کنٹرول میں یہاں پہ ہے جو وارڈیزہ سینیٹری کنٹرول یہاں پہ یہ پکچر میں نے ایڈ کی یہ پکچر آپ یاد کر لیں یا یہ کر لیں چار پونٹ بات یہ کہ سینیٹری کنٹرول ہے کہ کہتا ہے فارم مکینیکل کنٹرول میں تو وارڈ انٹروڈیسنگا پیسٹ انٹو دا پیٹ مکینیکل کنٹرول کی ایک ٹائپ ہے کہتا ہے کہ وہ ہی بات کرنا گیا ہے کہ آپ نے پیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے پیٹا یوز پر آپ پر پلانٹ سپیسنگ کر لیں اس کے بعد کی پیٹ ڈاؤن کر لیں کٹریٹر کر لیں کلیننگ فیلڈ اکیویمٹنٹ ہوں آپ کے یہ یہاں پہ بھی لکھا ہے کلیننگ فیلڈ اکیویمٹنٹر اور پلانٹنگ سپیسنگ اچھے جو ہے وہ سیڈ کا استعمال کریں یا کورنٹین یہاں پہ تاہتان بہنی ہے اس کو رکھا لگائیں اچھے سے اکانومکل امورٹنس آف انسیکٹ انسیکٹ کی امپورٹنس کیا ہے بھئی انسیکٹ کی امپورٹنس آپ نے یاد کرنی ہے تو یہ رٹا لگانا ہے اس کو تھوڑا سا تو اس کے بعد پہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انسیکٹ کی امپورٹنس کیا ہے کہ پولینیشن میں بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد کماشر پروڈکٹ میں یہ سیلکانی بیویکس ہے یہ تو آپ خود ہی پھڑ لیں گے پھوڈ کے طور پہ کھائی بھی جاتے ہیں اس کے بعد ڈائیٹ سٹین برڈز ہیں مز کے کچھ پرندے بھی نہیں کھاتے ہیں تو یہ انسیکٹ کی بڑی امپورٹنس بھی ڈبالڈڈبال روڈر ہے ہاں ہو گیا اس کے ساتھ ہی انسیکٹ کو کھاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ان کو بھی ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں انسیکٹی بورٹ چلے جائیں گے تو انسیکٹ کون کھائے گا بھئی آپ کھانے جی آرڈر آف ٹرمائز یہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کا آرڈر کون سا ہے آئس آف ٹیرا کیا ہے آئس آف ٹیرا یہ اس کا آرڈر آپ نے اسے پر آرڈر لکھ دینا ہے اس کے بعد اس کا آئس آف ٹیرا لکھنا چاہیے تو لکھ دیں لیکن انکلیوڈ کہتا ہے اس کے اندر جو چیزیں آجاتی ہیں وہ کہہ ڈائی بورٹ ٹرمائز آجاتی ہے جس طرح ہمیں اوپر پڑھ رہے تھے سب سے پہلے قویچر میں ہم نے پڑھا تھا تو اچھ میں جو تھی ویول اور بیٹر کی جو میں ہم نے پڑھا اس میں کہا ہے کمپلیٹ میٹا موفوس ہے جبکہ ٹرمائز کے اندر کو کہتا ہے کہ جو اچھا ایک چیز دو نمبر کا قویچن ہے ویسے آگر آپ صرف یہ اس کو آرڈ بھی بتا دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ایکن اگر آپ سارا بتانا چاہے تو غیلن کوڈ اچھی بات ہے بھئی جو ہے سارا کچھ ہو جائے تو یہ بھی میٹا موفوس میں انکملیٹ ہے انکملیٹ لائیس ہے اس کے بعد یہاں پہ اس نے پوائنٹ بتایا ہے لے فرمائز کے بعد لے ایک 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 اس کے بعد لکڑی کھاتا ہے گھروں کو کھا جاتا ہے ظاہری بات ہے گھروں کو کھا جاتا ہے جھوٹ بھی گھروں کو کھا جاتا ہے بھی یہ بھی کھا جاتی ہے بھی ٹرمائز کی ٹھیک ہے ری سائٹکل وہ ڈینا فیر یہ اچھا اس نے تھوڑا سا بتا دیا خیر برا بھی اور اچھا بھی ہے اس کے بعد ہے جی پیسٹو فائز پیسٹو فائز کو ہم دیکھیں گے پیسٹو فائز میں اس نے ڈائیگرامز کو شیئر کی نہیں ہے پیسٹو فائز کو آپ نے اچھے سے کر لینے اس کے بعد چاولوں کے بارے میں اس نے بتا ہے کہ چاول کیا ہیں کہتا ہے موسٹ اپورٹنٹ سٹیپی فوڈ کی ڈیکنیشن یہاں پیاد ہے کہ فوڈ دیکھ میک ہے ڈومینن فارڈ آف پاپلیشن یا ظاہری بات ہے چاول بڑے شوق سے کھاتی ہیں آپ انگیلز تو بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں کل بڑے کھا رہے ہیں تو کھایا کریں بھی موٹے ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد کہتا ہے کہ موڈ دین سسٹی پرسنٹ آف پاپلیشن کہتا ہے ڈیپینڈ جی بالکل ڈیپینڈ کرتی ہے جی شاول ہوں اور کافی زیادہ ہوں پہلے وہ مرزہ غالب کہتا ہے تھام اور کافی زیادہ ہوں میں میجر انسیکٹ پیسٹ ان کے جو ہیں وہ کون سے ہیں رائس پسل کے تو وہ کہتا ہے براؤن پلانٹ ہو پر ہو گیا یالو رائس ہو پر ہو گیا اس کے بعد رائس ایئر ہیڈ پکس ہو گیا جو ملکی سٹیپ لٹ ہوتی ہیں جو پہ ملکی سٹیجز جو پہ سٹیپ کو کرتی ہیں رائس ہسپا جو ہے یہاں پہ ڈیپینیشن ایڈ کی اینسی کرتا ہے سرفیس آف در لیس پلیوڑ ہو گیا یہ جو اسپیشیز ہے کہلنے ریاس کا سائنٹیفک نیم ہے تو رائس اس پر کہہ کرتی کہ اوپر والا جو اس کا ہم نے پڑا تھا کہ لیٹ لیڈ کا گام کرتی اوپر والا جو ہے سکریچ کر دیتی ہے رائس گراس اوپر جو ہے یہ کہہ کرتی ہے اڈر کی ینگ ایٹ دلی سائیڈ پاسٹ کے سائیڈوں سے پتہ جو ہے وہ مطلب سائیڈوں سے پتہ کو کھا جاتا ہے یہ تو یہ یہاں پہ سیمپل اس نے جو ہے پیسٹ آف رائس پوچھا ہے تو ہم نے جہاں پہ نیم بتا دینے ہیں اپنے نیم بتا دینے ہیں اور پھر سائیڈ میں یہ بھی بتا دیں جب اینم نیم ضرور بتائیں اس کے بعد جو ہے یہ جو لائنوں میں ہے نیچے لائنوں میں یہ نہیں بتانا بڑے لمبی ویڈیو ہوگی ہے پس میں ختمانے والے ہیں فیمی آرڈر سمٹرہ ڈیمیج آفا ٹا بیک وہاں پہ ایٹ ہے وہی بہارہ آگے ہاں جی پویسٹن ریپیٹ ہوئے تو میں نے ڈائیگرام پہ ہم نے ہر کیئی کی یہ آپ نے اپنے نقشو ڈائی آرڈر اس کو یاد کر لینا اس زیمٹم جہاں پر وہی ساری زیمٹم ہیں اور یہ دیکھیں کہ وہ میں کہہ رہا تھا نیچے دکھاؤں گا یہ دیکھیں کہ وہ صرف لیگ رہ گی اپی ڈرمال لیئر لیونگ بسکلٹن اور گینز یہ دیکھیں صرف گینز رہ گی ہیں باپی سارا کچھ فتم ہو گیا اس کے بعد لو اینڈ ہائی ٹمبریچر اور ہائی ٹمبریچر کیٹ اور جو لو ٹمبریچر کے بارے میں آپ نے خود ہی لیکھ لینا کہتا ہے کہ ہائی ٹمبریچر جو بھلا ہی نہیں کر سکتے وہ مر جاتے ہیں سو سے وہ آگے ٹمبریچر پر ایڈہ ٹمبریچر اور دیر سونڈنگ شوڈ بیرائی ٹم وان ٹون ٹی ہائی ٹو کل در انسیکٹ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے انسیکٹ کس جگہ پہ ہیں کس مٹیریل کے انسیکٹ ہیں تو انسیکٹ کہاں پہ پای جاتے ہیں کون سا پہ لکیشن ان کی کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ہی ساب سے ہمیں ہیٹ لینی پڑتی ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ بیک آز کے ہی ٹمبریچر کیا ہے عرقہ نمی موڈ کے انسیکٹ پہ بھی 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 بچے نہیں بسے گی لا یہ اپنی ہیٹ کے تھوہ بھی اس کو کل کر سکتا ہے آل تو کہتا ہے لوٹ ٹمبریچر بھی کہتا ہے اتنا ٹاپتے نہیں ہے جتنا کہ جو ہے وہ ہائی ٹمبریچر ہے لیکن پھر بھی اثر دکھاتا ہے کہتا ہے کہ فنیچر، خلوتھنگ اور دوسری جو بکام ان ایکٹیو کہتا ہے ان کے جو انسیکٹ ہوتے ہیں کہتا ہے ان کے جو ہوتے ہیں وہ 40 سے 45 پہ کہتا ہے ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں زیادہ بات ہے اس سے جو ہے وہ آگے مر بھی جائیں گے موسٹ انسیکٹر جو ہے سٹور پروڈکٹ ہوئے آنے بڈکام دورنٹر کو اور سینسر تیلڈ کچھ کے جو سٹور پروڈکٹ ہوتے ہیں جو ہے وہ کیا ہو جائیں جو ہے وہ کل بھی ہو جاتے ہیں اور ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں وہ ڈورمنٹ اربی میٹنگ والا مجھے یہ لفظ جا رہا ہے ڈورمنٹ وہ ہی این ایکٹیو ہو جانا تو وہاں پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اربی میٹنگ جو پیچھے ہم نے بولا تھا موسٹ انسیکٹر کی دھوک سوسیات میں دو ٹائپس کو ہم دیواز کر سکتے ہیں پہلا یہ کہ ہم انسیکٹ کو اتنا تنبریچر دیں کہ وہ جو ہے وہ صرف این ایکٹیو ہو جائیں اور مرے نہ لیکن دوسرا یہ کہ ہم اتنا تنبریچر دیں کہ وہ مر ہی جائیں تو یہ ہم یہ دو پوائنٹ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے لوگ سوسیات بتا رہا ہے فرس پرپس کیا ہوتا ہے فرس پرپس کہتا ہے کہ جو ہوتے ہیں فائن لائٹ پارٹیکل یہاں سے میں نے لکھ لیا ڈیفنیشن میں یہ بھی یاد کر سکتے ہیں نہیں کرنی تو یہ لگا دیتے ہیں جو اندرلائن نہ کریں آپ ایسے رازی رہیں کہتا ہے فائنل انڈرلائن پارٹیکل فائبر سے یہ بسکلی اس کی ڈیفنیشن کہنے کے لئے ڈیوٹ پروڈکشن میٹرسز وہ شگریت سوری پانانسشن میں سرجیکل کورٹن جو ہے یہ آپ کی جو ہوتی ہے ہوسپیٹلز میں جو ہے وہ ڈیوز کرنے کے لئے جو کورٹن ہے وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے سرجیکل کورٹن ڈاکٹر بن جاتی تو آپ کو پتہ جال جاتا اس کے بعد آیا گیا تھی بیالوجیکل کنٹرول بیالوجیکل ان پچھ جو دیفنیشن ہیں بیالوجیکل کنٹرول کیا ہے بیالوجیکل کنٹرول دیوز آف لینگ کنٹرول پیسٹ نیچرل انی میری دیفنیشن یہ آپ نے اچھا سیاد کرلیں پیچھے بھی ایکسپین کی ہے ہوسٹ پلانٹ رزیسٹنس تو یہ جی آپ نے جائے کرنا ہے ہوسٹ پلانٹ رزیسٹنس کے پلانٹ اس میں ہم دیفنیشن میں چلے گی دیتے ہیں پلانٹ پلانٹ پیسٹ بائی جنرکلی موڈسفائیڈ پلانٹ تو جو آپ کا جو پلانٹ ہے وہ رزیسٹنس پیدا ہو جائے ہوسٹ کے مخالف اس کا ہم کہتے ہیں ہوسٹ پلانٹ پلانٹ رزیسٹنس پلانٹ کے اندر خود ہی اتنی رزیسٹنس ہے کہ وہ جو اس کا جو کہہ لیں کہ بسکلی اگر ہم کہیں تو جو پلانٹ ہے اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے یا اتنا وہ ایسا اس میں کچھ خصوصیات دیویلپ ہو جائے کہ وہ جو ہے ہوسٹ جو کہہ لیں کہ انسیکٹر اس پر دیویلٹ نہ کرے یا کہہ لیں کہ جو کہ انجری نہ اس کو پل تو کہتا ہے نیچرل بیڈنگ میتھڑ اس میں ایسا جانٹیکلی موڈیفائد آ سکتا ہے کہ اگزیمپل میں کہتا ہے کہ بیوٹی کورن اور افرال فارس بیوٹی کورن ایریا میں نے ڈیفنیشن یہ ہے آپ ہم سب کو بھئی یہ آئے گا بھی فورس مستر میں یہ آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جائیں لوگوں سے ملیں اور ایک جو ہے وہ پریکٹیکل ورک ہوتا ہے جو ہمیں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے اور ہمیں پوچھنا ہوتا ہے کہ بھی آپ میں بیوٹی کورن کا مزیاد ہے میں نے فورس مستر والوں کو پچھلے سال کروایا تھا تو یہ ایک بڑا اچھا پیکٹیکل ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ملے کے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جینٹیکلی موڈیفائیڈ جو ہیں اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں تو پھر وہ پچھلی دفعہ جو انگیا تھا پروڈیکٹ اس میں بیوٹی کورن کا تھا اس میں جو ہے وہ کہتا ہے بکٹیریا پروٹین یہ اپنے ڈیپینیشن ہے یہ اس کو پڑھیں گے بڑے اچھی ڈیپینیشن ہے بکٹیریا میں پڑھ دیتا ہوں بکٹیریا پروڈیوٹ پروٹین ٹوکسک ٹو سٹین انسیکٹ بکاوز یہ بیوٹیوٹس میکروبیل انسیکٹ تو وہی بات کے ہوسٹ پلانٹ ریزسٹنس کہلیں وہ رائیس گراس اوپر وہ رائیس گراس اوپر کہاں پہ ہے جی نیپال یہ جو پاکستان اس کا بہت بڑا شہر ہے ایسے ہی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہتا ہے کہ یہ نیپال میں پائے جاتے ہیں پاکستان کے شہر نہیں ہے یہ الگ ہے پولی فیگرس گراس اوپر کہتا ہے کہ نیپال میں سب سے زیادہ یہ پائے جاتے ہیں اس کے بعد نیپال کنٹری پر پولی فیگرس کہتا ہے کہ پولی فیگرس کہتا ہے کہ پولی فیگرس کہتا ہے کہ یہ پولی فیگرس بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ہی وصل پہ نہیں یہ ایک ہی ان کی خرمیں یہ مختلف خوراک آ سکتے ہیں مطلب یہ ساری اس کی خوراکس ہیں جسے ہم پولی فیگرس کہہ سکتے ہیں یہ یعنی کہ ہمیں صور شرح پیس پہ کہتا ہے ٹائلیز جو ہے وہ کون سے جو ہے اس کی سمٹم ہے کہ اگر جو ہے وہ اس کو ڈکا ہوگا ہے تو بول شوئی ریگولر سرکولر بول کہتا ہے کہ اس پر جو چھوٹے چھوٹے سراکھ ہوں گے اور سرکولر ہوں گے اس کے بعد لاروہ سینکوڑنگو اندر کی جانب ہے اور باقی باڈی اوٹسائیڈ ہے کہتا ہے یہ نظر آئے گا چھوٹے 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 دانیں نظر آئیں گے یہاں پہ اس نے بتایا کہ یہی چاری چیزیں جو ہے یہ یہ جو ہماری پی پی ٹی جن کے کام دیکھیں یہ پی پی ٹی جو ہے یہ تصویروں سے لیگ ہوئی ہے اتنی پرانی پی پی ٹی خطانی کہاں سے اس نے اٹھائی ہوئی ہے ہمارے دیو والوں نے تو یہ مجھے گوگر سے یہ پیچھے بھی ایک ایسی تصویر آئی تھی میں آپ کو تبارہ دکھا دیتا ہوں تو بلکل پی 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 ٹی سے ہی انہوں نے جو تھا وہ لیا تھا کہ اتھر گئی گئی ہے ایک ویڈیو رنبی ہو گئی ہے بعد میں دیکھیں گے بھی ویڈیو خطانی یہ آگئی دیکھیں یہ بھی سیم ویسی ہے تو ان کے پاس ایسے ہی ہے یہ ساکتا بھائی میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ ان کی پی پی ٹی میں یہاں تو پی نہیں ہے یا تین نہیں ہے پوری پی پی ٹی بنتی نہیں ہے تو اوپر سے ابھی بھی بندہ ان سے پوچھے کہ کوئی فیڈبیک ہم سے لے رہے ہیں کیسے لے بس آپ لوگوں کو پرانا لگ رہا ہے تو بھئی ابھی بھی ہم لوگوں سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ پرانا لگ رہا ہے ابھی ہمارا فیڈبیک لینے کے بعد پتہ نہیں آپ کتنی دیر بعد یہ سوچیں گے کہ سوڈنٹس اچھ میں کہہ رہے ہیں پرانا ہے تو بگل دے تو کسر رہا تو نہیں یہ پوچھنے والی حlovely ایڈرمی اگر ان لوگوں کو نہیں پہ سر رہا نہیں کہ سیے بس پرانا ہے کہ یجب لیکچ نویوں نے لیکچر پر linur پر اپلوڈ کی ہے اس کی جو ڈیٹ آ رہے ہیں وہ دیکھنے والی میرے فیهائل میں قائد آزم کی دایشГال وڈیزائعک پہ dabei رہی ہے کہ segue ڈائرمیatu۔ کہتا ہے کیوں کہ technology is a science of technology definition لکھنا چاہیے پاس لکھ سکتے ہیں لیکن ضروری بھی نہیں ہے technology producing using plants plants in agriculture for fuel fiber recreation and land restoration کہتا ہے science and technology producing and using plants in agriculture for fuel مطلب ایسی چیزوں use کرنا جو کہ جو ہماری زمین ہے اس کو جو ہے وہ سیفٹی انہا کریں لینڈ کو جو ہے وہ اس کے لئے اچھی ہو جیسے ہم آگے پی 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 پڑھتے ہیں شاید سمجھے optimize growing condition for the crop anything that increase the crop competitive edges جیسے کہ soil quality ہو گئی enhanced water usage ہو گیا manage crop ہو گیا improve environment ہو گیا result increase the tolerance of pest often resulting in reduce مالک اگر یہ چیزیں ہم بڑھ اچھی دیں گے جس طرح ہم نے cultural control میں دیکھا نا یہ چیزیں اگر ہم اچھی دیں گے تو definitely جو ہے یہ پیسٹ کے جو ہے وہ پودے کو یہ مضبوط بنائیں گے اور پیسٹ کے خلاف جو ہے جو ہے وہ پیسٹ کے جو ہے وہ کم کر دے جس کو یعنی کہ جو کہہ رہا کہ جو دوبارہ اس کو بھی یہ ہی پہتا تھا will result in increased the tolerance یعنی کہ جو پودے ہے اس کے جو ہے وہ مٹی زمین ہے جو کہ اچھی بن گئی ہے تو وہ پودے کو بھی ظاہری بات اچھی اس کی جو ہے وہ حفظائش ہو گئی کہتا ہے اس سے کیا ہوگا to tolerance to pest پیسٹ کے مخالف اس کے پودے کے اچھی tolerance ہو جائے گی آفن جس کا result کیا ہو جائے گا resulting in reduce یعنی کہ جو پیسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا تو describe the place where the heat treatment is used to kill the insect یہ پیسٹ سے وہی سوال آگے اس کو آپ نے اچھا سیال کر لینا ہے کتنا temperature دینا چاہیے بھئی تو لیں جی آپ کا یہ ختم ہو گیا تو یہ تھی آپ کی سیمپل سی بھئی fundamental سی zo506 تو کافی غلطیاں میں نے کی ہیں کچھ جو ہے پیسٹن کو ان کو غلط سے بھی ایکسپلین کیا ہے غلط سے جن کو ایکسپلین کیا ہے جلدی میں کر دیا ہوگا جلدی میں بس آج ہی پڑا تھا اور جب بس ایکسپلین کر دیا میں نے بس کو خود یاد کرنا ہے رٹہ لگانا ہے دیڑ بن جائیں ٹھیک ہے ویڈیو کافی لمبی ہے دوسری بھائی یہ انکمپلیٹ فائل ہے اس کو کوپی کرنے ضرورت نہیں ہے یہ کمپلیٹ جب ہو گئی تو تب شیئر ہو جائے گی لیکن یہ کمپلیٹ آپ لوگ کے بعد ہو گئی یہ نیکس سمسٹر جانے کے لئے تینک یو اللہ حافظ کوشش کروں گا ویڈیو کام حافظ اوند موسیقی